بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کس ویلوگ میں ہم کریں گے گریل فش جی ہاں گریل فش بسکلی میں سمجھتا ہوں کہ یار جو باہر سے چیزیں ملتی ہیں جو لائک ریسٹورنٹ سے ہیں ان چیزوں سے ان جگہوں سے جو چیزیں ملتی ہیں اکثر جو ہیں وہ انہیلڈی ہوتی ہیں ساف نہیں ٹھیک سے ہوتی کیونکہ خود میں ریسٹورنٹ کے سے فیل سے بھی لیڈیٹیڈ ہوں اور مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ یہ لوگ جو شہ فضرات ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے میں اور میری یہ چھٹکڑی جو ہے وہ آج اس ویلوگ میں ہم بنائیں گے گریل فش تو اچھا گریل فش کو سٹارٹ کرتے ہیں گریل فش کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے فش اچھا فش کو آپ دھولیں سب سے پہلے دھولیں پڑی سیمپل سی رسپی ہے دھونے کے بعد آپ اس کو ادھرق لسن کا پیسٹ لگا دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دھنیا کھٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا کھٹا ہوا دھنیا لیں اس کو جو ہے وہ سیلن میں ڈال کے کوٹ لیں پھر اس کے بعد پھر اس میں ہم ڈالیں گے سیمپل کوئی بھی پیکٹ والا مساءلہ لے لیں آپ مچھلی مسائلہ اور اس کے ساتھ گرم مساءلہ لے لیں نمک لے لیں دھڑا میرچ لے لیں لال میرچ لے لیں حلدی لے لیں اور اجوائن اس سب کو آپ اس میں ڈال دیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیمون چار لیمون کٹے ہوئے میں نے ڈالے ہیں آپ اپنے حسبے ذائقہ حسبے ضرورت جو جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ بنائیں believe me آپ یہ جو ریسپی ہے یہ بڑی سمپل سی ریسپی ہے اگر آپ یہ ٹرائی کریں گے I'm sure کہ آپ باہر والی جو گرل فش آپ استعمال کرتے ہیں جو باہر سے لاتے ہیں اس کو آپ بھول جائیں گے کیونکہ اس میں آپ جو ہر چیز ہے وہ آپ کے سامنے ایک والیٹیڈ چیزیں ہیں کوئی بھی چیز آپ نے جو باہر استعمال ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں گھر میں آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ اچھا ہی بنائیں گے باہر سے آپ کھائیں گے most of the time کوئی پتہ نہیں ہوتا یار یہ لوگ کیا ڈال رہے ہیں کیا نہیں ڈال رہے ہیں مجھے تو ایسا کوئی یقین نہیں ہوتا ان لوگوں پر اچھا جی یہ ہم نے چار لیمون اس میں ڈال دیئے اور لیمون جو ہیں وہ اس کے ذائقے کو مزید بڑھا دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم آئل آئل بھی آپ حسبے ضرورت جتنا دو سے تین سپون تھا یہ آپ دو سے تین سپون آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ میری ریسپی آپ جو مرضی کر لیں اس میں باقی اس میں اس کو جو ہے وہ مکس کر کے اس کو اچھی طرح اوپر اس کے لگا دیں اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا کہ اس کو جو ہے وہ فوراں اپنے کوک نہیں کرنا اس کو اٹلیسٹ جو ہے وہ آٹھ سے دس گھنٹے آپ اسی طرح مرینیٹ رکھیں گے اور سردیاں ہیں تو آپ اس کو فریج میں نہ رکھیں فریج کے باہر ہی رکھیں اور گرمیاں بھی ہوں تو آپ اس کو فریج میں رکھیں فریزر میں نہیں رکھیں اچھا یہ جو گریل فیش ہے یہ میں بہت عرصے سے کرتا رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے جو میں گھر آنا میں اپنی فیملی کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم ہو میں ان کے لیے کوکنگ کروں کوکنگ مجھے بہت پسند ہے اور یہ اب سے نہیں ہے سکول لائف سے پسند ہے کیونکہ سکول لائف میں بجبوری بن گی تھی کوکنگ کرنی تو تب سے جو ہے وہ کوکنگ ایک habit بن گیا اور مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں کے لیے کوک کر کے اسپیشلی اپنے گھر والوں کے لیے کوک کر کے پروپر اس کے پر مسالہ لگا کے اس کو ہر طرف سے مسالہ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں گے جہاں آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے آپ چھوڑیے گا اس سے آپ کا جو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا نکلے گا آٹھ سے دس گھنٹے کی بریک کے بعد پھر میں نے کوئلہ جلایا اور کوئلہ جلا کے جو ہے کوئلہ جلانے کے بعد کوئلے کو بکھیر دیا گیا ایسے بکھیر دیا گیا جیسے شادی کے بعد جو ہے وہ بھائی بھائی آپ اس میں بکھر جاتے ہیں اور ساتھ یہ میری ننی کلی میری ننی پڑی میرے ساتھ 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 پاپا کیا بنا رہے ہیں پاپا کیا بنا رہے ہیں میں نے کہا جی گریل فش بنا رہا ہوں بار بار پوچھتی جا رہی ہے بار بار یہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے جب میں گھر آ جاؤں بس میری پری ہوتی ہے اور میں ہوتا ہوں اب یہ نیچے چلے گی ہے اور یہ اب سکاف لے کر آئے گی پاپا ویڈیو بن رہی ہے میں سکاف پین کر آ رہی ہوں اب یہ گریل فش کو ہم نے کوئلوں پر رکھ دیا ہے اور سبر کا امتحان شروع ہو جائے گا فورٹی فائف منٹس کے لیے اس کو ہم نے جو ہے وہ کک کرنا ہے پکانا ہے اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھا ایک چیز ہے کوئلے کو جتنا آپ سلو رکھیں گے نا کوئلہ جتنا کم آج میں ہوگا اتنا ہی مزا دے گا اتنا ہی ٹیسٹ دے گا کوئلے کی فریم جتنی کم ہوگی باقی میں بنا رہا تھا سال سال یہ بچے جو ہیں اثر لگے ہوئے تھے اپنے باپ کا مزاک اڑھانے پاپا کوکنگ کر رہے ہیں پاپا یہ کر رہے ہیں پاپا وہ کر رہے ہیں اور as you know بچوں کے ساتھ بچے بھی آپ کی انڈی ڈیپریسنز کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو باتیں کی جاتی ہیں ان سے جو ٹائم سپرنٹ کیا جاتا ہے وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کی پورے دن کی تکاوت کو دور کر دیتا ہے آپ کو بہت زیادہ ہلکہ کر دیتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انرجائز کر دیتا ہے انسان کا آدھے زیادہ ڈیپریسن تو تب ختم ہوتا ہے جب وہ گھر آتا ہے اور اپنے بچوں سے ملتا ہے اور باقی آدھا تب بڑھ جاتا ہے جب وہ تھوڑی دیر بعد بیوی سے جو ہے وہ ڈیلی کی روز مرا کی یہ بھی لانا تھا وہ بھی لانا تھا یہ بھول گے وہ بھول گے اور ایک لمبی چھوڑی لسٹ کے بعد ڈیپریسن ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ پہ چلا جاتا ہے جوکس اپارٹ اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اس کی سائیڈ سینج کریں گے اور یہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ آئل کریں گے ہم آئل میں بالکل تھوڑا سا استعمال کرتا ہوں گے الفش میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ منیمم سے منیمم آئل جو ہے وہ یوز کیا جائے اور اس کے علاوہ اس کے بعد جب یہ پک جائے گی تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کو ٹیشو پیپر لگا کے جو بھی آئل ایکسیسیو ہوگا وہ بھی بن نکال لوں گا باقی ترسٹ می یہ جو بنی تھی الحمدللہ بہت زبردست قسم کی بنی تھی اور اس کا ٹیش بڑا زبردست قسم کہتا تھا اور بیسے بھی کوئی بھی چیز آپ دل سے بناو نہ تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈالی دیتا ہے دل اور نیت انسان کی صاف ہونی چاہیے یہ میری پری کاف لے کر آگئی پری پاپا کے ساتھ چپک گئی جب تک پاپا کوکنگ کرتے رہیں گے پری ساتھ ساتھ رہے گی یہ پری نے بندیا کہیں سے لگا لی تھی بھالے بندیا اتار دی اب میری جو پری ہے وہ میرے ساتھ ہے اور یہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی پاپا آپ کے ساتھ چھم چھم کھیلنا ہے لیکن چھم چھم کھیلتے کھیلتے جب اس نے دیکھا کیمرے میں ہم چھم چھم کھیلیں گے شرما گئی اور بھول گئی بیٹیوں کے ساتھ اس لیے زیادہ پیار ہوتا ہے کہ یہ بس باپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ترو آؤٹ یہ جو ہے وہ بس ساتھ ساتھی رہتی ہے گھر آ جائیں تو بس پری کا اور میرا ایک جو ہے وہ رہتا ہے اس کی اور ہم نے سائٹ چینج کی اچھا اس کو آپ ایک چیز اور دیکھئے گا کہ اس کو جو ہے وہ ایک سائٹ جو ہے نا وہ پانچ منٹ پکانے کے بعد پھر ایک سائٹ پلٹ دیں اور آئل آپ نے جسٹ ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے آئل استعمال نہیں کرنا ساتھ ساتھ پری بار بار پوچھتی ہے پاپا کیا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے میں نے کہا آلو کے پکوڑے آلو کے پکوڑے تو نہیں بنا رہے آپ تو گریل فش بنا رہے ہیں تو میں نے کہا جب پھتا پھر بار بار پوچھتی کیوں تو یہ میری پری بار بار میرے سے پوچھتے جا رہی ہے کبھی یہ اس چیز کو چھیڑی ہے کبھی یہ اس چیز کو چھیڑی ہے کیوں ہماری جو ہے وہ گریل فش تیار ہونے کو ابھی کافی ٹائم ہے ابھی نہیں تیار ہوئی ہنسر ہے ہنسر ہے سارے ہنسر ہیں چلیں جی اب اس طرف سے بھی ہم صفائی کریں گے اس کو دیکھیں گے اگر کوئی تھوڑا سا اس کا پارٹ جل گیا ہے تو اس کو ساف کر دیں گے اور یہاں سے اس کے کانٹے کو الگ کریں گے یہ جو بڑا کانٹا ہے اس کو اگر آپ الگ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو کھانے میں آسانی رہتی ہے یہ ایک کانٹا جو ہوتا ہے یہ بسیکلی اگر آپ اسے نکالنے تو باقی چھوٹے موٹے کانٹے اس کے ساتھ ہی نکل آتے ہیں اب یہ فش جو ہے وہ کافی حد تک حلوث تیار ہو گئی ہے اور پری پوچھ رہی ہے بار بار پاپا کب بنے گی کب بنے گی پری جو ہے وہ اچھر رہی ہے کود رہی ہے پاپا کب بنے گی لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس نے کھانا صرف اور صرف دو چار نوالے لگانے ہے اور بس اور باقی میری پری میرے ساتھ ساتھ ہے کوئلے کی آج تھوڑی سی اور میں چینج کر دوں گا اس کو میں تھوڑا شفٹ کروں گا تاکہ جو ہے وہ کوئلہ تھوڑا اور جو ہے وہ سلوڈن ہو جائے اس کو تھوڑا سا اور بکھیر دیں گے تاکہ یہ اور اچھے طریقے سے پکے یہ جتنا کم فلیم پر پکے گی جتنی کم اس پر پکے گی یہ اتنا ہی اچھا رہے گا کوئلے کو آپ میکسیمم بکھیریں جتنا زیادہ آپ بکھیریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا رہے گا تاکہ اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ فلیم ملے ہر طرف سے جو ہے وہ اسے آگ ملے ہماری فش کافی حد تک پکے تیار ہو گئی ہے اور اس کی جو ایک سائیڈ جو جل گئی تھی اس کو جو چھوٹ چھوٹے پارٹس آپ کے جل جائیں گے اس کو اپنے کسی بھی چھوری کی مدد سے ان کو اتارتے رہنا ہے یہ جو ہیں یہ جلے ہوئے پارٹس جو ہیں یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو کڑوے محسوس ہوں گے بیٹر اس دس کے آپ ان کو جو ہے وہ اتارتے جائیں ساتھ ساتھ باقی گریل فش کی جو خوشبو تھی وہ ساتھ ساتھ بہت زبردست قسم کی آ رہی تھی اور میں نے یہ چھوری لگا کر دیکھا تو کافی حد تک مطبع موش پک گئی تھی گریل فش لیکن ابھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کے لیے ہم دو لیمن لیں گے ان دو لیمن کو جو ہے وہ درمیان میں سے کٹیں گے اور کٹنے کے بعد ان کے بیج اتار کر جو فش کی فرنڈ سائیڈ ہے اس فرنڈ سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم اس لیمن کو جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس سے جو ہے وہ مزید ایک منٹ اور پکائیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد جو ہے نا وہ گریل فش میں جو ہے نا وہ اصل لائک جو اثر ہوتا ہے نا اس کا لیمن کا وہ آ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک زبردست قسم کا آ جائے گا اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور میں تو مدب کرتا رہتا ہوں ریگلرلی بسنس پہ گریل وغیرہ کرتا رہتا ہوں میرے پاس جب بھی کوئی ٹائم ایکسرا ہوتا ہے میری کوشش یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم کو فیملی ٹائم بنا ہوں اور میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اس کو انجوائے کر سکو اچھا اب یہ چیز اور بھی نوٹس کیجے گا جب آپ کوکنگ کریں گے جب یہ اس طرح کی کوئی بھی آپ کو بھی اڈاپٹ کریں گے نا آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ ایک چارج ہو گئے ہیں کیونکہ فیملی ٹائم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں وہ ایک الگ ہی طرح کا جو ہے وہ آپ کو انجوائے کراتا ہے الگ ہی طرح کا مزہ کرواتا ہے اب یہ سارے جو بیج بچ گئے تھے وہ میں نے سائٹ پہ کر دیئے کیونکہ اگر بیج بھی میں پک جائیں گے تو وہ کڑوے لگیں گے آپ کو اور وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے اور یہاں ہماری جو ہے وہ گریل فش ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اس کو نکالیں گے نکالنے کے لیے جو بچے ہیں وہ نیچے سے پلیٹ میں رکھ کے ٹیشو پیپر لے آئے تھے اور ٹیشو پیپر کے ساتھ جو ہے وہ وہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے چٹنی کیونکہ دیکھو نا یار ایسے تو مزا نہیں آنا چٹنی کے بغیر تو چٹنی میں نے بنوالی بنوالی میں اس میں کیا ہے املی کی اور علو بہارے کی یہ چٹنی ہے املی اور علو بہارے کو بوائل کر کے اس کو سمپلی گرینڈ کر کے اور اس میں جو ہے وہ لال مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا نمک اور اس میں تھوڑا دنیا اور پدینہ ڈال کے جو ہے وہ اس کی مطبق چٹنی تاری بنی بڑی زبردست قسم کی اب یہ گریل فش دے آ رہا ہوئے 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 آہا مزہ آ گیا یار آہ اتنی پیاری خوشبو اچھا وہ دیکھو سائٹ سے جو ہوا آ رہی ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ ہوا کا لیول کیا ہے باقی یہ جو ہے وہ چٹنی بھی تیار ہو گی تھی اور چٹنی تھوڑی سی میں نے تھکرک کی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ لیکوڈی آہ لیکوڈ فارم میں نہیں بنایا اور یہ بڑی مزہ دار قسم کی جو ہے وہ ہماری گریل فش بڑی بڑی مزہ دار قسم کی جو ہے وہ ہماری گریل فش تیار ہو گئی آہ گریل فش سب لوگوں نے ماشاءاللہ میرے گھر میں کھائی اور سب لوگوں نے بہت زیادہ تریف کی الحمدللہ بہت اچھی زبردست قسم کی فش بنی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیے جیگا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گریل فش کیسی لگی آئی ہوپس ہو کہ یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بڑی اینرڈیٹک لگے گی یہ دیکھو گھر میں بیٹھے ہو نا وے لے نا بہو آرے لگے رو یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے تو وے لے بیٹھنے سے جو ہے نا وہ اور زیادہ ڈیپریشن ہوگا اور زیادہ انزائٹی ہوگی کچھ نہ کچھ کرتے رو something is better than nothing cooking کر لو کوئی چیز book reading کر لو نماز پڑھ لو قرآن پڑھ لو اگر نماز قرآن نماز کا وقت نہیں ہے قرآن پڑھ لو کچھ اور کر لو بس کچھ نہ کچھ کر لو میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو جتنا زیادہ motivate کر سکوں life کی طرف میں آپ کو کروں باقی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرو I hope so کہ آپ کو میرا یہ first cooking vlog پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوسروں کو سائے شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم ہاں ہاں ایک بات تو بھولی گئے یار hospital کے لئے لازم ان دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے کہ میں نے ایک اور زندگی کے نام کا ایک اور hospital بنا سکوں خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ